کرونا ہوا بے کابو ایس او پیز اور پابندیاں عوام کی لاپروہی سے بے اثر کرونا چوبیس گھنٹوں میں مزید تیراسی انسانی زندگیاں نگل گیا امواد چودہ ہزار چھ سو تیرہ ہو گئی مزید پانچ ہزار دو سو چونتیس افراد میں وائرس کی تشخیص چھ لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو پینسٹھ افراد کرونا میں مفتلا چھ لاکھ سات ہزار سے اتیاب چھپن ہزار تین سو سنتالیس زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے اٹھائیس لاکھ چالیس ہزار ہلاکتیں تیرہ کروڑ سے زائد مریض امریکہ میں پانچ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار برازیل میں تین لاکھ چھپیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار پانچ سو میکسیکو میں دو لاکھ تین ہزار سات سو روس میں نینانوے ہزار دو سو تینتیس فرانس میں چینوے ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ چھپیس ہزار آٹھ سو اور سعودی عرب میں چھے ہزار چھ سو چھتر اموات پاکستان اور جنوبی افریقہ کا آج پہلا جوڑ سینچورین میں ونڈے سیریز کے پہلے میچ کے لیے دونوں ٹیمیں مکمل تیار بابر آزم کہتے ہیں جنوبی افریقہ مشکل حریف ہے مگر فیورٹ پاکستانی ہے ہر کھلاڑی پر مکمل اعتماد ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کس حد تک ہو مشاورت کے لیے اہم اجلاس آج ہوگا وزیر آزم عمران خان صدارت کریں گے وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کے حکام اجلاس میں شریک ہوں گے بھارت سے تعلقات کے حوالے سے فیصلہ بریفنگ کے بعد کیا جائے گا سابق وزیر خزانہ شوقت ترین کا کہنا ہے کہ معیشت کی سمت میں جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا جہاز کے کپتان کو مضبوط ہونا پڑے گا ورنہ کشتی آگے نہیں بڑے گی اکنومک ایڈوائزری کانسل بن رہی ہے اور وہ اس کے کنوینئر ہوں گے آئی ایم ایف سے مذاکرات سے قبل قومی مفاد کو دیکھنا ہوگا حکومت کو چاہیے اپنا گھر ٹھیک کرے بروڈ شیٹ کمیشن ریپورٹ نے بیوروکریسی کے عدم تعاون کی کلائی کھول دی افسران کے ریکارڈ چھپانے اور گم کرنے کی ہر ممکنہ کوشش ریپورٹ میں انکشاف ریکارڈ کو کئی محکموں حتی کے دوسرے براعظم تک غائب کیا گیا کعوے مصوی سزائی آفتہ شخص ہے جسٹس ریٹائیڈ عظمت سعید کا بروڈ شیٹ کمیشن ریپورٹ میں نوٹ فواد چودری نے بروڈ شیٹ ریپورٹ کی بنیاد پر عاصف زرداری کے خلاف کیس کھولنے کا انڈیا دے دیا کہتے ہیں بروڈ شیٹ تحقیقاتی کمیشن نے سویس اکاؤنٹ کا سر ریکارڈ فراہم کر دیا حکومت نے بروڈ شیٹ میں نامزد پانچ افراد کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا بروڈ شیٹ کمیشن کی ریپورٹ مایوس کن اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے امیر جماعت اسلام اس راجلہ کا رد عمل کہتے ہیں ریپورٹ میں نہ کوئی انتیس ملین ڈالر کی مشکوک ادائیگی کا ذکر ہے نہ ہی پانچ ہزار پاؤنڈ روزانہ کے جرمانے کی بات کی گئی وفاقی کابینہ نے بھارت سے کپاس درامت کرنے کی تجویز مستعد کر دی تجویز ای سی سی نے دی تھی کابینہ اجلاس میں ہیٹیلٹی سٹورز کے لیے رمضان پیکج پر اتمنان کا اظہار کرونا اقتصادی اور سیاسی صورتحال پر غور وزیر عظم عمران خان نے کہا کرونا کے خلاف سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی کامیاب رہی ماسک کے حوالے سے ملگیر مہم چلائی جائے گی ای سی سی ہرفتے کابینہ کو درجنوں سے فارشات پیش کرتی ہے حماد ازر کا ٹویٹ لکھا وزیر عظم اور کابینہ سفارشات مسترد منظور یا تبدیل کرتے ہیں جمہوریت میں سیاسی اور معاشی امور ایس سے ہی چلتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت سے چینی اور کپاس برامت کرنے کی تجویز پر کابینہ میں بحث ہوئی کابینہ نے بحث کے بعد اس تجویز کو موقفر کر دیا جب تک بھارت یک تفا اقدامات پر نظر سانی نہیں کرتا تعلقات کو معمول پر لانا ممکن نہیں ہوگا تاثر ابر رہا تھا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر آ چکے ہیں سابق وزیر عظم شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں پتہ لگانا ہوگا الیکشن چوری کرنے والے کون تھے آدھے گھنٹے کا سفر تیرہ گھنٹے میں تہہ ہوا دس پریزائیڈنگ افسران کا موبائل ڈیٹا عدالت کو دیا گیا منصوبے کے تحت پریزائیڈنگ افسران کو ایک جگہ پر لے چاہ کر ووٹ تبدیل کیے گئے جس وزیر عظم کی سمری کابینہ مسلط کر دے وہ وزیر عظم نہیں رہ سکتا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے پاکستان میں تائنات پولینڈ کے سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ای ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں تعلقات اور دفاعی تعاون بڑھانے کے حوالے سے بات چیت ہوئی سفیر نے خطے میں عمد کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا دورہ ترکی جنرل ندیم رضا کی ترک وزیر دفاع سمیت ترک مسلط فاج کے کمانڈر سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی ای ایس پی آر کے مطابق چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کو ترک عالی فوجی عزاز لیجن آف میریٹ سے بھی نوازا گیا اسلام آباد میں پاک بحریہ کے کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس کے تقیز سیکیورٹی صورتحال پاک بحریہ کی اپریشنل تیاریاں سمیت نوجوانوں کے فلاحی اور تربیتی امور کا جائزہ لیا گیا نیول چیف کو پاک بحریہ کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی کسی آئی جی سے پہلے کوئی جگڑا تھا نہ اب ہے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب کہا آئی جی کے بارے میں ان سے پوچھیں جہاں چھے ماہ میں تبدیل ہوتے ہیں ویفسینیشن میں ہمارا ملک بہت پیچھے ہے لوک ٹاؤن کی نئی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز دی تھی جہاز اور ٹرینے بند کرنے کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں ان سی او سی نے کوئی فیصلہ نہ کیا تو ہم خود کریں گے لادکانہ میں علمناک حادثہ باراتیوں سے بھری بس اُلٹ گئی چار بچوں سمیت نو افراد جہاں بھاک حادثے میں 38 افراد زخمی ہوئے انیس زخمیوں کی حالت تشویشناک حادثہ بس کا ٹائر اور ٹوٹنے کے باعث پیش آیا حضرت لال شاباز کلندر کے مزار کی بندش پر زائرین مشتہل مرکزی گیر توڑ کر مزار میں داخل ہو گئے دربار پر تائینات پولیس ایل کاروں پر پتھراؤ پانچ موٹر سائیکلیں بھی جلا دی درگاہ سے ملحکہ علاقوں میں تمام کاروباری مراکز بند مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کابیس فورسز کی بربریت مارچ میں گیارہ کشمیری شہید کر دیئے کیامن زخمی اور ایک سو دس کو گرفتار کر لیا گیا کابیس فوج نے بارہ گھر تباہ کر دیئے ایک خاتون میوہ اور ایک بچہ یتیم ہوا شہر قائد کا پارہ ہائی کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ گیا پارہ چو اکتالیس ڈگری تک جا پہنچا میں موسمیات کی دو روز درجہ رات مزید بڑھنے کی بیش گوئی